اسلام آباد اور پنجاب پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے با کر ایک خاتون سمیت کم از کم پینتاریس درشتگرد گرفتار کر کے اسلام آباد، کراچی، لاہور پر درشتگردی کے منصوبے ناکام بنا دیئے ہیں پنجاب پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ہونے والے بعض درشتگرد صوبے کے مختلف مقامات پر درشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے جبکہ دیگر پنجاب پولیس پر خودکش حملوں اور درشتگردی کے واقعات میں ملوث تھے فیصلہ بات سے نمائنڈہ اے آوائی نیوز کے مطابق مدینہ ٹاؤن کے علاقے میں پولیس نے چھاپا مار کر ایک مبینہ درشتگرد کو گرفتار کر لیا جبکہ دو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ادھر اسلام آباد نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد سید کیلم امام نے بتایا کہ پچیس گرفتار شدگان وفاقی دار الحکومت نے درشتگردی کی بڑی کاروائیوں کی نیت رکھتے تھے ان کا کہنا ہے کہ انتہائی مطلوب افراد کا تعلق مختلف مقامات سے ہے ان کا کہنا تھا کہ گرفتار ہونے والے افراد نہ صرف اسلام آباد بلکہ کراچی لاہور پہ بھی تقریب کاری کا ارادہ رکھتے تھے